پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیاں منپسند ٹھیکے داروں کو نوازنے کا الزام نیب نے پیشی پر آئے سابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران کو گرفتار کر لیا نیب نے اسکینڈل میں ملویس مجاہد کامران کے پانچ ساتھیوں کو بھی حراست میں لے لیا ڈاکٹر آرنج زیب آلمگی، ڈاکٹر لیا قتلی، ڈاکٹر کامران ظاہر، ڈاکٹر راس، مسعود اور امین آتحر شامل سائیونات رہے اور غیر قانونی بھرتیوں میں کردار ادا کیا پنجاب پولیس کی تبدیلی کام شروع ہونے سے پہلے ہی تھپ ہو گیا چیرمن پولیس ریفارمز کمیشن ناصر دررانی کے اسطیفے کے بعد اصلاحاتی پروگرام کو شدید دھچکا سربراہ کے جانے کے بعد ان کی ٹیم نے بھی آنا چھوڑ دیا پولیس اصلاحات کمیشن کے دفتر کو تعلے لگا دیے گئے ناصر دررانی کے ساتھ دیگر افسران بھی دی آئی جیز رائے تاہر اور شہدادہ سلطان شامل تھے ایس ایس پی نجیب الرحمان اور شہداد آصف خان اور ایس پی شعب اشرف بھی تھے آئی جی پنجاب حکومت کے کون سے احکامات نہیں مان رہے پہلے تاہر خان کی بطور آئی جی تایوناتی کے دوران رولز کیوں نہیں دیکھا گیا آئی جی پنجاب کی ٹرانسفر پر حکومت نے سیاستی مداخلت کی حکومت آئین اور آئین سے بالا تر ہو کر اپنی خواہشات کے تابع اقدامات اٹھا رہی ہے مسلم لگنون کے رہنمام ملک احمد خان کی پریس کانفرنس کہتے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری خلاف قانون ہے سرکاری ادارے بھی سرکار کے کروڑوں روپے کے نادہندہ نکلے لیسکو کا نادہندگان کے خلاف آپریشن چھہ تھانوں سمیت پندرہ سرکاری اداروں کے کنیکشن منکتا کر دیئے تھانہ جنوبی چھاؤنی، تھانہ شمالی چھاؤنی، کوٹ لکپت جیل، میونسپل کمیٹی، عزیز بھٹی ٹاؤن سمیت دیگر ادارے شامل مال روڈ اور ہال روڈ کو اصل حالت میں بحال کرنے کا کیس ہائی کوٹ کا ایک ہفتے میں مال روڈ اور بلڈنگ پر لائٹس لگانے کا حکم زیبرا کروسنگ لائن کا کام جلد مکمل کیا جائے گا عدالت پیپا کی پندرہ روز میں تمام فٹ پاتھ مرمت کرنے کی یقین دیہانی مال روڈ سے بجلی اور ٹیلیفون کی تارے نہ ہٹانے پر لیسکو چیف اور جی ایم پی ٹی سیل طلب پانی ضائع کرنے والے سرویس اسٹیشنز کے خلاف گھیرہ تنگ سرویس اسٹیشنز کو سرکاری پانی پر آہم نہ کرنے کا فیصلہ واسا نے دو سو تیرانوے اسٹیشنز میں سے دو سو تیراسی اسٹیشنز کے کنیکشن منقاطہ کر دیئے گاڑیاں دھونے کے لیے دو ماہ میں جدید مشینری نصب کرنے اور ذاتی پمپ لگانے کی ہدایت سرویس اسٹیشنز سے ایک کیوسک پانی کے عوض مہانہ ایک لاکھ روپے بل وصول کرنے کا فیصلہ ایک گاڑی دھونے کے لیے سو لٹر پانی استعمال کرنے کی اجازت پانی محفوظ کرنے کے لیے اقدامات پنجاب بھر کے پارکس اور گراؤنڈز کو سڑک کے لیول سے نیچے کرنے کا حکم پانی کا لیول خطرناک حد تک نیچے جا رہا ہے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس ڈی جی پی ایچے ناہید گل عدالت میں پیش عمران خان کہتے تھے آئی ایم ایف سے کرزہ لینا پڑا تو خود کشی کر دوں گا نیازی صاحب آپ کا جھوٹ کھل کر عوام کے سامنے آ چکا قطل کی دیت دے کر جان چھڑانے والے کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے والا سینئر وزیر ہے سپیکر پنجاب اسمبلی نے عربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا حمزہ شہباز کا ٹوکے والا چوک شاد باغ میں گلسے سے خطاب بولے شہباز شریف نے ایمانداری سے قوم کے خدمت کی الیکشن جیت کر پیغام دینا ہے ہم آج بھی نواز شریف کے ساتھ ہیں امیدوار شاہد خاکان ابباسی مجتبہ شجاہر ایمان نے بے خطاب کیا این اے 124 پیراشوٹ کالونی میں پی ٹی آئی امیدوار غلام مہیدین دیوان کے اعزاز میں کارنر میٹنگ کارکنان کی جانش سے پورتہ پاک استقبال کیا گیا کارنر میٹنگ نے کارکنان کی قصیر تعداد میں شرک کرتا جتنا مرضی بدنام کر لیں لوگوں کے دلوں سے نواز شریف کی محبت نہیں جا سکتی ہمارا کام اور مشن ہے آئین کی حکمرانی کرنا اور جھوٹے حکمرانوں سے عوان کو نجات دلانا یہ کیسا نیا پاکستان ہے ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے عمران خان نے نفرت کے بیج گوئے ہیں اور اب نفرت ہی کاٹنا پڑے گی این اے 131 سے لیگی امیدوار خاجہ ساد رفیق کا مدینہ کالونی میں خطاب کہتے ہیں اس حلقے سے میرا رشتہ توڑا نہیں جا سکتا قبضہ گروپ ساد رفیق این اے 131 میں آ کر قابض ہو گیا شیر کا دور ختم ہو چکا بلے کا دور چلے گا شیر پر جو ٹھپا لگے گا وہ ووٹ زائع ہو جائے گا پی ٹی آئی امیدوار ہمائیو اکتر خان کا رحمت چوک مدینہ کالونی میں کارنر میٹنگ سے خطاب کہتے ہیں 14 اکتوبر کو ساد رفیق کو بھی سونامی باہا کر لے جائے گی ملکی تاریخ میں پہلی بار اوورسیز پاکستانی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے الیکشن کمیشن نے پولنگ کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کر دی سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ویب سائٹ پر اردو اور انگلیش میں تفصیلات فراہم کر دی گئیں پولنگ پاکستانی وقت کے مطابق صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی شہر میں انتخابی مارکہ الیکشن مہم چلانے کے لیے آج رات بارہ بجے تک کا وقت ختم امیدواروں نے کارنر میٹنگز اور گھر گھر انتخابی مہم کی لاہور نیوز کی خبر پر الڈی اے کو ہوش آ گیا شہر میں غیر قانونی سکیموں کے خلاف شکن جاتا ہے دی جی الڈی اے کا رہشی اسکیموں کی جانس پرتال کا حکم سکوٹنی کمیٹی تشکیل کمیٹی منظور شدہ زیر کار روائی اور غیر قانونی اسکیموں کی سکوٹنی کرے گی خلاف ورزیوں پر کمیٹی ریپورٹ بھی پیش کرے گی سیول ایوییشن آثورٹی میں اندھیر نگری چوپٹ راج پارلیمنٹ سے بغیر منظوری محکمے میں سرویس رولز نافذ کرنے کا انکشاف سینئر اسسسٹنٹ ڈائریکٹر سینئر ڈپٹی ڈائریکٹر سینئر جوائن ڈائریکٹر کی پوسٹ میں تخلیق کی گئیں سرویس رولز دو ہزار چودہ کی منظوری ایوییشن بورٹ سے لی گئی سینئر سے منظوری لینا ضروری نہیں سابق ڈائریکٹر ایچ آر سمیر سید کی لاہور نیوز سے گفتگو پنجاب یونیورسٹی کے قریب کیمپوس پل نمبر چار ٹوٹ پھوٹ کا شکار چار ماہ گزر گئے پل کی تعمیر نہ ہو سکی اسلامی زمین طلبہ کا کنال روڈ پر احتجاج یونیورسٹی انتظامیاں سے فوری طور پر پل کی تعمیر کروانے کا مطالبہ ڈویجنل ہیڈکوارٹر میں صوبائی کابینہ کے اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان گزدار کی زیر صدارت سریول سیکریٹریٹ میں تین گھنٹے طویل اجلاس سالانہ ترقیاتی پروگرام سے متعلق تبادلہ خیال وزیراعلا کہتے ہیں تعلیم، صحت اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی ترجیحات ہیں جنوبی پنجاب اور کم طرف کی آفتہ علاقوں کے عوان کو ان کا حق دیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی اور سربراہ کافلی چوہدری شجاہت حسین سے نوروے کے صفیر کی ملاقات دو طرفہ تجارت اور تعلقات کو مزید فروغ دینے کا آزل نوروے کے صفیر کہتے ہیں خطے میں پاکستان کو بڑا مقام حاصل ہے صفارتی سطح پر بھی بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں اور نوازشات بے دابتگیاں سابق وزیراعظم نوازشریف کے سوابدیدی اختیارات کی تحقیقات وزیراعظم ڈیویلپمنٹ پروگرام کا سپیشل آرڈر شروع نوازشریف کے حکم پر دوہزار سولہ سے دوہزار اٹھارہ تک اٹھاون منصوبہ جات کا آغاز کیا گیا ترقیاتی کام لاہور کے قومی اسمبلی کے منفصند حلقوں میں کروائے گئے آرڈٹ آفیسر نے ریکارڈ کے لیے ٹیپا کو خطط دیا